بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونو کل لذین آزو موسیٰ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایزا دی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو ستایا فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُو پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بری کر دیا انہیں بے عیب یعنی ثابت کر دیا مِمَّا قَالُو جو اس طرح جو انہوں نے کہا تھا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْحَ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے وجیح تھے بڑے مرتبے والے تھے بڑی شان والے تھے مفسرین اکرام نے ایک واقعہ لکھا ہے بلکہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جب لوگ گسل کرتے تو اکٹھے اسی طرح بے پردہ ہو کے وہ گسل کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے کا احتمام کر کے تنہائی میں گسل کیا کرتے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کیوں یہ سب کے سامنے سب کے ساتھ کیوں نہیں گسل کرتے اکیلے تنہائی میں چھپ کے کیوں گسل کرتے ہیں ترہ ترہ کی لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تنہائی میں گسل کر رہے ہیں کپڑے اتار کے پتھر پر رکھے اور گسل کر رہے ہیں تو پتھر وہ کپڑے لے کر بھاگ نکلا پتھر کپڑے لے کر بھاگ نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پیچھے دوڑے سعبی حجر اور پتھر میرے کپڑے دے جا میرے کپڑے دے جا پتھر بھاگا بھاگا وہاں پہنچا جہاں لوگوں کا بجمہ تھا وہاں جا کے رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہن لیے اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی خرابی نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے بلکہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ الادگی اور تنہائی میں گسل کرتے ہیں تو اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے عیب لگایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عیب سے بری کر کے دکھایا کہ وہ بے عیب ہیں یہاں یعنی پردے کا احتمام کرنا اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے جن حصوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے یہ سنتِ انبیاء ہے انبیاءِ کرام اس کا احتمام کرتے تھے اور اسی چیز کا سنتِ انبیاء کا حکم دیا گیا امتِ مسلمہ کا کہ پردے کا احتمام کیا جائے بے پردگی سے بچا جائے تو یہ صرف اس امت میں نہیں ہے بلکہ تمام انبیاءِ کرام کا یہی طریقہ ہے کہ وہ پردے کا احتمام کیا کرتے تھے جس طرح حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے بھی ظاہر ہوا کہ ان کی شریعت میں بھی پردے کا احتمام تھا تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عیب کو جو انہوں نے عیب لگایا تھا اس کو دور فرما دیا تو یہ ایک واقعہ ہے خصوصی لیکن عمومی ہے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف سے ایک تو فراؤنی تھے نا جن کی طرف آپ کو مبوس کیا گیا تھا انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں اور ایک وہ لوگ تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے مانتے تھے انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں جس طرح کہ سورہ المائدہ کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بھئی فلان قوم سے جنگ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں یاد کرائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ نعمتیں کی ہیں تم میں انبیاء اکرام کو پیدا کیا اور تمہیں حکومت عطا فرمائی اور تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو تمہارے زمانے میں کسی اور کو نہیں ملی یہ نعمتیں یاد کرانے کے بعد حکم دیا کہ فلان قوم کے ساتھ ہے جنگ کرنا بیت المقدس میں داخل ہونا ہے تو وہ آگے سے بولے بھئی یہ قوم تو بڑا مشکل ہے وہ تو بڑے جنگ جو بڑے بہادر بڑے زور آور طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے جنگ کریں گے پہلے وہ نکل جائیں پھر ہم وہاں جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھئی دیکھو اللہ کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا تمہارا کام تو ہمت کرنا ہے تم چلو اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا تو وہ کہنے لگے کہ جائیے آپ اپنے رب کو لے جائیے اور جا کے جنگ کیجئے ہم نہیں جاتے ہاں آپ اپنے رب کو لے جائیے جب تک وہ وہاں پہ ہم نہیں جاتے آپ جائیے اپنے رب کو لے جائیے جا کے لڑائی کیجئے ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے عذیتیں پہنچائیں تکلیفیں پہنچائیں آپ کی قوم نے ایک تو کفار کی طرف سے اور ایک آپ کے ماننے والے جو لوگ تھے ان کی طرف سے آپ کو تکلیفیں اور عذیتیں پہنچائیں گی تو اللہ تبارک وطالہ نے امت مسلمہ کو منع فرمایا کہ اے میرے نبی کی امت تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اے ادھر آلے سپیکر بندے ادھر آلے چل دے اور دوسرے چل دے اور پرلے چل دے ادھر دوسرا سائٹ جڑا چل اے سائٹ ج کوئی خرابی یہ ان ٹیکنیکل کام ہے جن ٹیکنیکل بندے ہوئی تک پرلے سپیکر چل رہے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو عذیت پہنچائی تم ان کی طرح نہ ہو جانا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ عیب لگائے اللہ تبارک وطالہ نے ان عیبوں کو ان سے دور کیا اور ان کو بری وزمہ قرار دیا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا اور وہ اللہ تبارک وطالہ کے ہاں بڑے وجیہ تھے بڑے مرتبے والے تھے بڑی شان والے تھے يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهُ اے ایمان والو اللہ تبارک وطالہ سے ڈرو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور سیدھی بات کرو اللہ تبارک وطالہ کا خوف تقوی دل کے اندر رکھو اب دیکھئے تقوی کے اندر تمام نیکیاں آ جاتی ہیں تمام نیک کام کرنا اور تمام بُرے کام جن سے اللہ تبارک وطالہ نے منع کیا ان سے رکنا یہ ہے تقوی تو تقوی کے بعد پھر اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا کہ سیدھی بات کرو تو یہاں اُرافا فرماتے ہیں عارف لوگ سوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ نے تقوی کے بعد سیدھی بات کرنے کا حکم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط درقار ہے یہ زبان جو ہے اللہ تبارک وطالہ نے عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کرنے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ لازم ہے کہ زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک زبان اور ایک شرمگاہ ان دونوں کا غلط استعمال نہیں ہوگا یہ دو تم مجھے زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اور ایک حدیث پاک میں ہے سیحبہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا زبان کی بجا سے بھی کوئی عذاب آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی زبان کے کیے کی وجہ سے تو لوگ موں کے بعد جہنم میں پھینکے جائیں گے تو زبان جو ہے اس کا استعمال اس میں بہت زیادہ احتیاط جو ہے اس کی ضرورت ہے اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے سارے عذاب دو دو دیئے ہیں دو پاؤں ہیں دو ہاتھ ہیں دو کان ہیں اور ناک کے دو نتھنے ہیں دو آنکھیں ہیں لیکن زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عطا فرمائی ہے کہ اس کو استعمال جو ہے وہ انتہائی احتیاط سے کرنا ہے اور پھر اس زبان کو ہونٹوں کے دو پھاٹک کے اندر بند کر کے بتیس محافظ اس کے اوپر دانت مقرر کر دیئے بتیس دانت ہیں جو اس کے اوپر محافظ مقرر ہیں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ اس کو نہائیت احتیاط سے کرنا ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی زبان کے ساتھ ہوئی وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کلھاڑیوں کے زخم تو مل جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم جو ہیں وہ نہیں ملتے کہ کسی کو اگر زخم لگایا جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ زخم درست ہو جائے گا لیکن زبان سے اگر کسی کو برا بلا کہا ہے کوئی ایسی بات کہی ہے تو وہ اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ دیر پار ہوگا اور عربی میں بھی اسی لئے کہا گیا ہے کہ جراہا تس سنان لہت تیام اسی کا وہ یعنی وہ پنجابی والا بھی اسی کا ترجمہ ہے جراہا تس سنان لہت تیام سنان کہتے ہیں نیزہ نیزہ اگر کسی کو مارا جائے اس سے جو زخم لگتا ہے وہ تو مل جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ تکلیب بھی ختم ہو جاتی زخم بھی ختم ہو جاتا ہے وہ سکتا اس کا نشان بھی ختم ہو جائے جراہا تس سنان لہت تیام وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ لیکن زبان کے ساتھ جو زخم لگا ہے وہ کبھی نہیں ملے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے بعد پھر یہ فرمایا کہ وَقُولُوا قَولًا صدیدہ تم نے سیدھی بات کرنی ہے يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اللہ تبارک و تعالی تمہارے آمال کی اصلاح فرمائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا یعنی تقوی اختیار کرو زبان کو سنبھال کے احتیاط کے ساتھ استعمال کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ تمہارے آمال میں اصلاح یعنی تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا اور يَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا یعنی جو تم سے غلطیاں ہوئیں ان کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا وہ فرشتوں کے صحیفوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو مٹا دے گا یعنی بخشنے کا مطلب ہے کہ ان کو مکمل طور پر ان گناہوں کو ختم کر دے گا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا اور جس نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فرما برداری کی فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا وہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی فاظَ یا فوزو کامیاب ہونا فوزاً کامیابی عظیماً بڑی بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کی اِنَّا عَرَدْنَ الْأَمَانَتَ ہم نے پیش کیا امانت کو الَسَّمَاوَاتِ آسمانوں پر وَلْعَرْدِ زمین پر وَلْجِبَالِ اور پہاڑوں پر یہ کونسی امانت ہے اس میں مختلف اقوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر کس امانت کو پیش کیا تھا فَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انقار کر دیا وَاِشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس کو اٹھانے سے ڈھر گئے وَحَامَلَهَ الْإِنسَانِ اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا تو اس میں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں تم اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہو اختیار کر لو اختیار ملے گا اختیار ملنے کے باوجود تم نے اس اختیار کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے میرے حکم کی پابندی کرنی ہے تو آسمان زمین پہاڑ انہوں نے کہا مولا نہیں ہمیں یہ اختیار نہیں چاہیے ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں اختیار ملے گا تو ہم تیرے حکم کی پابندی نہیں کر سکیں گے اور ہم سے نافرمانی ہو جائے گی اس لیے ہم اسی طرح مسخر ہیں اب پہاڑ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کر رہی ہے لیکن ہر چیز وہ پابند ہے اس تسبیح کرنے پر اب اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے پہاڑ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ بھی کر سکیں کوئی نافرمانی بھی کر سکیں کیونکہ وہ مسخر ہیں پابند ہیں ایک حکم کے اس سے ادھر ادھر دوسرا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا اشرف المخلوقات بنایا تمام مخلوقات سے افضل اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دے دیا نیکی کا رستہ دکھا دیا کہ یہ نیکی کا رستہ ہے برائی کا رستہ دکھا دیا یہ برائی کا رستہ ہے نیکی کے رستے پہ چلو گے میری رضا حاصل ہوگی اور جنت پہنچو گے برائی کے رستے پہ چلو گے میرا غزب ہوگا اور وہ رستہ تمہیں جہنم میں پہنچا لے گا یہ بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل فرمایا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے بتا کر اختیار دے دیا اب اب اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہو اختیار کر لو اور پھر اس کے انجام کے لیے بھی تم تیار رہنا تو یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے پہلے آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں اتنی زبردست مخلوقات پہ پیش کیا وہ سب ڈر گئے اور انہوں نے کہا مولا نہیں ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے تو یہ جو انکار تھا اٹھانے سے یہ یعنی تکبر غرور اور نافرمانی کے طور پر نہیں تھا بلکہ اپنا اجز کا اظہار تھا کہ مولا ہم آجز ہیں ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے تو انسان نے اس کو اٹھا لیا حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ امانت پیش کی انہوں نے عرض کی مولا میں تیار ہوں اس امانت کو اٹھانے کیلئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی طرف سے اس امانت کو اٹھا لیا اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا اَمَانَتَا ہم نے پیش کیا امانت کو الَسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں پر زمین پر وَلْجِبَالِ اور پہاڑوں پر فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر لیا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اور وہ اس سے ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَان اور انسان نے اس کو اٹھا لیا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک وہ ظلوم اور جہول یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے والا اور بڑا نادان ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ یہ اللہ تبارک وطالہ نے امانت پیش کی کس لیے تاکہ اللہ تبارک وطالہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائے اپنا کرم اپنا فضل فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا یعنی امانت پیش کر کے جب انسان نے اس کا قبول کر لیا تو اب اس کا انجام کیا ہوگا کہ جو اس کی پاسداری کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا اور وہ کون ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں اور جو اس امانت میں خیانت کریں گے اس امانت کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام پر عمل نہیں کریں گے وہ کون ہیں منافق مرد منافق عورتیں مشرق مرد اور مشرق عورتیں تو اس کا انجام کیا ہوگا پھر کہ منافق مرد اور عورتیں مشرق مرد اور عورتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے اور مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے جنت کے مستحق ٹھہریں گے اب یہاں ایک بات جو ہے وہ خاص طور پر آج کے درس میں کرنی ہے وہ اس رکوع کی پہلی آیت سے متعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت بوسیٰ علیہ السلام کو عیضہ پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی اس سے پیچھے جو اس سے پیچھے والا جو رکوع ہے اس سے پیچھا یعنی رکوع نمبر چار سورہ حضاب کا ساتھوان رکوع ہے اور بائیس میں سپارے کا چوتھا رکوع اس کی آخری دو آیتیں اس میں بھی ان کا ترجمہ کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو بیان آگے آئے گا اب اس کے ساتھ اس کو بھی ملاتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک جو اللہ تبارک وطالہ اور اس کے رسول کو عذاہ پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ تبارک وطالہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لانت فرمائی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُرْحِينًا اللہ تبارک وطالہ نے ان کے لئے بڑا زلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ يُعْزُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذاہ دیتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر مقتصبو بغیر ان کے کسی جرم کے فَقَدِحْتَ مَلُوا بُحْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا بے شک انہوں نے بڑا بہتان اٹھایا اور بہت بڑا گناہ انہوں نے کمایا تو اللہ تبارک وطالہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ جو اللہ رسول کو عذاہ پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں لَعَنَهُمُ اللَّهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ تبارک وطالہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لانت فرمائی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا وَعَادَّ لَهُمْ عذابًا مُحِينَ اور ان کے لیے اللہ تبارک وطالہ نے بڑا ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے اور اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عذاہ پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تو گویا اللہ تبارک وطالہ اپنے محبوب کا عدب اور احترام کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو عدب سے کم ہوگی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو عذاہ ہوگی چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں تو مالِ غنیمت یعنی جنگ میں جو کفار کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور اس کو قانون کے مطابق یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں تو حضور نے اس مالِ غنیمت کو تقسیم فرماتے ہوئے حسبِ حال جس طرح آپ نے لوگوں کے حال کے مطابق جس کو جتنا چاہا جتنا بہتر سمجھا جتنا سمجھا کہ اس کے لئے اتنا مناسب ہے اتنا مال دیا تو ایک شخص جو تھا وہ ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر کہنے لگا کہ اس تقسیم میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا یہ عدل و انصاف نہیں کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کسی کے موہ پہ کوئی بات کرنا سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی طرف نا انصافی کو منصوب کر کہ اس نے کہا کہ جی عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا میں اللہ کا رسول جو ساری مخلوق کی رہنمائی کے لئے مبوس کیا گیا اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کور انصاف کرے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تلوار نکال لی حرض کیا حضور اجازت دیجئے میں اس منافقہ سر اڑا لوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے ان کو اس سے بھی زیادہ ایزا پہنچائے گی تو اس کو یعنی وہ شریع طور پر قانونی طور پر وہ عدمی واجب القتل تھا گستاخِ رسول تھا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے حضور جس کو چاہیں اپنی ذات کے لیے حضور نے چونکہ کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کسی کو سزا نہیں دی اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھنا فرما دیا کہ نہیں اس کو قتل نہ کرو لوگ کہیں گے کہ اب انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو وہ حضور کا اختیار تھا کہ حضور نے منع فرما دیا تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام ضروری ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اب دیکھئے قرآن پاک کے دوسرے مقامات دیتے ہیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا عدب اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے چھبیس ماں سے پارہ ہے سورہ حجرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ کوئی کام بھی اللہ رسول سے پہلے اب اللہ سے آگے تو کوئی نہیں بڑھ سکتا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا گویا اللہ سے آگے بڑھنا ہے تو تم اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو وَتَّقُ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمُ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے عید الادحا کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی قربانی کر دی ابھی نماز نہیں ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی کچھ لوگوں نے اپنی لاعلمی کی وجہ سے پہلے ہی قربانی کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو میرے محبوب کی اتباہ کرو آگے فرمایا اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو یعنی جس وقت میرے محبوب سے مہوے گفتگو ہو بات چیت ہو رہی ہو حضور سے تو اس وقت تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے پست اور نیچے ہونی چاہیے میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اگر بلند ہوئی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَادُ اور تم میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے تمہاری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں اب یہ بڑی معمولی سی بات ہے بظاہر اگر دیکھا جائے کہ جب دو آدمی مہوے گفتگو ہوتے ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو کسی بات میں کسی کی آواز بلند ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اگر باب بیٹا بھی گفتگو کر رہے ہیں تو مہوے گفتگو ہوتے ہوئے کبھی بیٹے کی بات آواز جو ہے وہ باب کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اس کو بیعدبی نہیں سمجھا جاتا مستاد شاگرد بات کر رہے ہیں کبھی شاگرد کی آواز اوچی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی بیعدبی نہیں سمجھا جاتا پیر اور مرید کی بات ہے تو اگر مرید کی آواز دورانے گفتگو کسی چیز میں بلند ہوگی تو یہ بھی اس کو بھی بے عدبی نہیں سمجھے جائے گا لیکن یہاں معاملہ باپ بیٹے کا نہیں ہے استاد شاگرد کا نہیں ہے پیر اور مرید کا نہیں ہے نبی اور امتی کا ہے تو فرمایا کہ میرے محبوب سے اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو یہ بھی بے عدبی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا انت احبت اعمالکم وانتم لا تشعرون کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے سارے آمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو تمہیں خبر بھی نہ ہو یعنی میرے محبوب کی بارگاہ میں معمولی سے معمولی بے عدبی بھی کفر ہے کیوں کہ جب کوئی آدمی خدا نہ خاص کا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نام آمال میں گناہ لکھا جائے گا لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی نیکیوں کی وجہ سے تو گناہ جو ہیں دھل جاتے ہیں بہت سے ہیں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیکی کی وجہ سے گناہ جو ہیں معاف ہوتے ہیں حضور کرتا ہے انسان تو حضور سے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز پڑھتا ہے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکی کے کاموں سے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن گناہ کی وجہ سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی اب ایک آدمی نماز پڑھا نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا کسی سے لڑائی کی جگڑا کی گالی گلوچ ہوا خدا نہ خواستہ اس نے کسی کو گالی دی اور کوئی جھوٹ بولا کہیں شراب پی جوا کھیلا کوئی بھی غلط کام کیا تو جو وہ غلط کام کر رہا ہے وہ اس کے گناہ ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے لیکن اس گناہ کی وجہ سے جو پہلے نیکی کر چکا ہے وہ نہیں مٹائی جائے گی نیکی اس کی برقرار ہے جو گناہ کر رہا ہے وہ لکھے جائیں گے تو نیکی کی وجہ سے تو گناہ مٹتے ہیں لیکن گناہ کی وجہ سے نیکیاں نہیں مٹتی نیکیاں کس سے مٹتی ہیں نیکیاں کفر سے مٹتی ہیں کہ جب کوئی آدمی کافر ہو جاتا ہے کفر کا ارتکاب کرتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے ساری نیکییں جہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں معمولی سے معمولی بے عدبی بھی کفر ہے جس کی وجہ سے تمام آمان ضائع ہو جائیں گے انت احبت آمانکم و انتم لا تشروع کہ تمہارے سارے عمال ضائع ہو جائیں گے توفیق بھی نہیں ملے گی توفیق بھی صلب ہو جائے گی کہ تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرا سی بے عدبی کی تو سارے عمال بھی ضائع ہو گے اور توفیق بھی صلب ہو گی اور پھر تمہیں توفیق بھی نہیں ملے گی آگے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى اللہ تبارک وطالہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا اللہ تبارک وطالہ نے میرے محبوب کی بارگاہ کا عدب اور احترام کرنے والے کے دل کو تقوی کے لیے پریزگاری کے چن لیا لَهُمْ مَغْفِرَتْهُمْ وَعْجُرُ نَعْظِيمُ ان کے لیے مغفرت ہے بخشش ہے اور بہت بڑا عجر ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَغَائِ الْحُجُرَاتِ وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے پیچھے سے اکثر اُمْ لَا يَاقِلُونَ ان میں سے اکثر بے اکل ہیں ایک وفد آیا گاؤں سے بددو لوگوں کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپیر کے وقت آرام فرما رہے ہیں وہ آئے اور آ کر انہوں نے اسی وقت پکارنا شروع کر دے کہ یا رسول اللہ ہم آذر ہوئے آئیے اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ جاتے بھئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے تو حضور کی بارگاہ میں آذر ہوتے اور اپنا مدہ آرز کرتے لیکن انہوں نے اسی وقت پکارنا شروع کرتی ہے باہر سے آوازیں دینے شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اے محبوب جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے اکثر ہم لا یاقلون اکثر ان میں سے بے اکل ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُونَ اگر وہ سبر کرتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کے پاس تشریف لی آتے لَا قَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لئے بہتر تھا ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ آئے ہیں آکے آرام سے مسجد نبی میں بیٹھ جاتے انتظار کرتے آپ خود جب تشریف لاتے تو پھر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے بجائے اس کے یہ کہ انہوں نے وہی سے اسی وقت پکارنا شروع کر دے آوازیں دینے شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے اکل لوگ ہیں ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ سبر کرتے یہاں تھا کہ آپ خود ہی تشریف لے آتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا عدب اور احترام کرنے کا حکم دے رہا ہے اپنے محبوب کی بارگاہ کے عداب سکھا رہا ہے اپنے محبوب کی عزت احترام کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اسی پہ لئے دیکھئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب کا کیا درجہ اور مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ تور پہ جاتے ہیں اور کوہِ تور پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا وقتُب لنا فی عزید دنیا حسنہ اے مولا کریم ہمارے لئے اس دنیا میں بلائی لکھ دے وفی الآخرت اِنَّا حُدْنَا لِك اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف حدایت حاصل کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ عَزَابِ أُسِيبُ بِهِ مَنْ أَشَا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا عذاب میں جس کو چاہوں گا دوں گا ورحمتی وسیعت کلہ شئی اور میری رحمت ہر چیز کو گھرے ہوئی ہے فَاسَا أَكْتُ بُهَا اے موسیٰ علیہ السلام جس چیز کی آپ نے گزارش کی ہے میں اس کو لکھوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ان لوگوں کے لئے جو تقویٰ اختیار کریں گے وَيُوتُونَ الزَّكَاطَ اور زکاة ادا کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي وہ جو اتباع کریں گے جو فرمان برداری کریں گے اس رسول کی النَّبِيِّ الْأُمِّي وہ جو امی نبی ہیں اللَّذِينَ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا جس کو وہ پاتے ہوئے لکھا ہوا اندہ ہم اپنے پاس فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيل تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ یعنی تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ میں بھی ان کا تذکرہ ہے اور ان کا ذکر خیر ہے اور ان کی شان کو بیان کیا گیا ہے يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ اب دیکھئیے بات کوہِ تُور پہ ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تَوَرَاتِ وَتَالَىٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں لیکن اللہ تَوَرَاتِ وَتَالَىٰ اس بات کو اپنے محبوب کی طرف منتقل کر دیتا ہے ذکر اس کے محبوب کا شروع ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے لئے اپنی قوم کے لئے عرض کرتے ہیں اور اب اللہ تَوْتَالَىٰ کی طرف سے محبوب اور اس کے یعنی امتی کا ذکر آ جاتا ہے اس کے متی اور فرما بردار لوگوں کا ذکر آجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ ان کو عطا فرماؤں گا اللَّذِينَ يَتَّبِعُنَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّي کہ جو میرے رسول نبیِ اُمِّی ان کی اتباع کریں گے اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَاً اِنْدَهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيل تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيل میں بھی ان کا ذکرِ خیر لکھا ہوا پاتے ہیں ان کی شان کو اس میں پاتے ہیں يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرْ وہ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ ان کے لیے جو حلال تیب پاکیزہ چیزیں ان کو حلال کرتے ہیں اور خبیز چیزیں جو ان کو حرام کرتے ہیں وَيَدَوْ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ اور ان سے وہ بوجھ اتارتے ہیں وَالْأَغْلَالُ اور وہ توق اللہ تی کانت علیہم جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جو اس نبی اس رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے وَعَزَّ رُوحُ اور ان کی تازیم و توقیر کریں گے ان کی رسپیکٹ کریں گے ان کی عزت کریں گے وَنَاسَ رُوحُ ان کے دین کی مدد کریں گے وَتَّبَعُ النُّور اور اس نور کی اتباع کریں گے اللَّذِي عُنزِلَ مَآَهُ جو ان کے ساتھ اترا یعنی قرآن پاک کی اتباع کریں گے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون یہی لوگ فلا پانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہِ تور پہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی فرمایا کہ یہ میری نعمتیں ان کو ملیں گے جو میرے محبوب کا عدب کریں گے احترام کریں گے میرے محبوب کی فرما برداری کریں گے میرے محبوب کا عدب احترام کر کے میرے محبوب کے احکام پر عمل کریں گے شریعت کی سنت کی پر بندی کریں گے میری یہ نعمتیں ان کو ملیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا عدب اور احترام کرنے کا حکم دیا اب دیکھیں اس تفسیر اس آیت کی تفسیر یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی اب یہ جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے یہ سعودی عرب سے چھپا ہے اور سعودی عرب سے پہلے ایک ترجمہ چھپا تھا جو محمود الحسن صاحب کا ترجمہ اور عثمانی شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر تو اس کو سعودی عرب والوں نے چھپا اور کہا کہ یہ اردو کا سب سے یعنی صحیح ترین اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے میرے پاس وہ موجود ہے کہ یہ صحیح ترین ترجمہ اور تفسیر ہے اردو زبان کا لیکن بعد میں ان کو پتا جلا تو یہ کہ ہمارے مسلک کے خلاف جاتا ہے اس میں ایسی باتیں ہیں کیونکہ وہ جو ہیں ہیں تو وہ شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبندی عقیدہ رکھنے والے لیکن وہ ذرا نرم قسم کے ہیں انہوں نے اس طرح کی بے عدبی اور گستاخنی کی بلکہ بڑے یعنی نرم طریقے سے انہوں نے وہ بات کی تو بعد میں ان کو پتا چلا یہ تو ہمارے خلاف جاتا ہے پھر اس کو انہوں نے فوراں اس کو جہاں تک ہو سکا وہ سارے انہوں نے قرآن پاک جمع کر لی جہاں جہاں انہوں نے بیجے دے اس کے بعد یہ چھاپا ہے اور یہ جو ہے کوئی انتہائی بے عدب آدمی ہے جس سے یہ انہوں نے لکھوایا اور قرآن پاک میں جا بجا اس نے بڑی یعنی بے عدبیاں اور گستاخیاں کی ہیں لیکن اس کے اندر بھی دیکھئی اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کافر تو درکنار فراؤن نے تو تکلیفیں پہنچائیں فراؤنیوں نے تو تکلیفیں پہنچائیں خود بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ستایا اور تکلیفیں پہنچائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کا کلمہ پڑھنے والوں نے ان کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عزا پہنچائیں اے ایمان والو اے میرے محبوب کی امت تم ان کی طرح نہ ہو جانا میرے محبوب کو تکلیف اور عزا نہ پہنچانا اب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح عزا مت پہنچاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ایسی بات مت کرو جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلق اور ازتراب محسوس کریں یعنی ایسی بات مت کرو جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلق اور ازتراب یہ بڑے حلقے سے لفظ ہیں کوئی ایسی بات کرنا جو کسی کو ناپسند ہو اس کے دل پہ ناگوار گزرے تو کہا کہ ایسی بات بھی مت کرو جس سے حضور کو قلق ہو حضور کو ازتراب ہو حضور کو تکلیح پہنچیں جیسے ایک موقع پر آگے پھر وہی حدیث پاک بخاری شریف کی حوالے سے نے نکل کی ایک موقع پر غنیمت کے تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ الفاظ پہنچے تو غزبناک ہوئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک سرخ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو انہیں اس سے کہیں زیادہ عیضہ پہنچائی گی لیکن انہوں نے سبر کیا اب ذرا غور کیجئے کہ کہا کہ کوئی ایسی بات مت کرو جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلق اور ازتراب ہو یعنی کوئی معمولی سی ایسی بات قلق ازتراب جس سے دل کو پریشانی ہو اور یعنی جو مزاج کے خلاف گزرے ایسی بات بھی نہیں کرنی ہے ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے اب دوسری طرف دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس گزشتہ زمانے میں کس طرح کی باتیں لوگوں نے کی ہیں اب دیکھئے کتاب ہے سرات مستقیم فارسی کے اندر ہے اردو میں ترجمہ بھی اس کا چھپا ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے شیخ اسماعیل دیلوی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے بارہ سو چھالیس اجری میں وہ فوت ہو گئے تھے انہوں نے کہا اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالتِ معاب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے یعنی معاذ اللہ اگر گدے کا یا بیل کا خیال آ جائے تو اس کی تو خیر ہے نماز پڑھتے ہوئے لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو وہ بید گلے کے خیال سے بھی برا ہے معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر بیل کا گدے کا خیال آ جائے تو وہ بھی چلو جس طرح ہے لیکن خدا نہ خواستہ معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو یہ سے بھی برا ہے حالانکہ دیکھئے نماز کے اندر ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایہاں نبی اے نبی آپ پر سلام ہو تو جب مخاطب کر کے کہتے ہیں تو خیال تو آتا ہے تو یہ نہیں ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب کو اس طرح نماز کے اندر سلام کرو اور جب سلام کریں گے تو خیال آئے گا اور وہ کہتے ہیں خیال حضور کا آنا بیل گدے کے خیال سے برا ہے تو اب یہ دیکھئے کیا میں کہتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے حضور کو قلق اور اضطراب ہو کیا اس سے حضور خوش ہوں گے کہ کتنا نالائک امتی ہے کہ میرے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے کہ بیل گدے کا خیال آ گیا تو خیر ہے لیکن اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو اس سے بھی برا ہے اسی طرح دیکھئے اشرف علی تھانوی صاحب ان سے کسی نے پوچھا کہ علم غیب کے متعلق کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ نہیں تو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ انہوں نے ایسی عبارت لکھی کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سے ہی ہو تو دریاف طلب یہ عمر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کیا ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ آگے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بچوں پاگلوں اور ہیوانوں چوپائیوں کے علم کے ساتھ تشبیح دی ہے اسی وجہ سے اس عبارت پر علیہ حضرت فاغلہ بریلوی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس طرح کی عبارات پر کفر کا فتبہ لگایا ہے کہ جو آدمی اس طرح کی بات کرے وہ کافر ادارہ اسلام سے خارج ہے اور یہ اس طرح نہیں ہو گیا کہ ادھر عبارت نکلی ادھر انہوں نے کفر کا فتبہ لگا دیا بلکہ پہلے ان کو متوجہ کیا گیا ان کو کہا گیا بار بار کہا گیا کہ دیکھو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے عدبی ہے گستاخی ہے جب بار بار متوجہ کرنے کی باوجود وہ نہیں مانے پھر عالی حضرت فاظلی بریلوی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں یہ بات کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے تو اب کیوں نہیں مانے کیوں وہ اس پہ کڑ گئے وہی ہے انت احبتا آمالکم وانتم لا تشورون کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے عدبی کرنے والے سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اب ان سے توبہ کی توفیق سلب ہو گی ان بیچاروں کو توبہ کی توفیق نہیں ملی کہ جو کچھ کیا دھرا تھا وہ سب کا سب اس سے اکارتگاہ ضائع گیا اور ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی اب اشرف علی تھانوی صاحب کی اس عبارت کی تشریح ان کے اپنے دو جو تھے ماننے والے انہوں نے تشریح کی بجائے اس کے کہ یہ کہتے بھئی یہ گستاخانہ عبارت ہے اس کو نکال دیا جائے وہ بھی اسی پہ آڑ گئے کہ نہیں یہ صحیح ہے اس کا یہ معنی ہے اس کا یہ معنی ہے ایک صاحب نے کہا اس کا یہ معنی ہے اگر یہ معنی لیا جائے تو یہ کفر ہے دوسرے نے کہا اس کا یہ معنی ہے اگر یہ معنی لیا جائے تو یہ کفر ہے تو گویا جو دونوں نے تشریح کی ان کے نزدیک ان دونوں تشریح کرنے والوں کے نزدیک بھی ایک دوسرا نے جو اس کا مفہوم بیان کیا وہ کفر میں آتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاء دینے سے منع فرمایا تو یہ جو ایسی عبارات ہیں کیا ایسی عبارات ایسی باتیں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاء ہوگی اور یاد رکھئے آج جو امت کے اندر اختلافات ہیں جو فرقے بنے ہوئے ہیں اس کی اصل بنیاد یہ چیزیں ہیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے عدبی اور گستاخی کی گئی اس وجہ سے فرقے بنے ہیں ورنہ بعض لوگ اس چیز میں الجانا چاہتے ہیں نماز میں آواز موچی آواز سے امین کہنی چاہیے یا آہستہ کہنی چاہیے اور نماز میں پاؤں کے درمیان میں کسنا فاصلہ ہونا چاہیے آتھ یہاں پاننے چاہیے یا یہاں ماتنے چاہیے اور اسی طرح فاتح شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے یہ جتنے بھی اختلافات ہیں یہ تو فروع اختلافات ہیں صحابہ اکرام میں بھی موجود تھے اسی طرح آگے آہمہ مجتہدین میں بھی موجود تھے اس میں یعنی ہاتھ جو ہیں ہمارے نزدیک سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھے جائیں لیکن اگر کسی نے سینے پہ باندھ رہی ہے یا کسی نے چھوڑ بھی دیئے تو نماز تو اس کی بھی درست ہے اور جو کہتے ہیں سینے میں باندھ رہی ہے وہ بھی کہیں گے کہ سنت یہ ہے اگر کسی نے ناف کے نیچے باندھ نہیں تو وہ کہتے ہیں نماز تو درست ہے آج امین انچی آواز سے کہی جائے یا آستہ کہی جائے یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے ہمارے نزدیک مستحب ہے آہستہ کہنا دوسروں کے نزدیک مستحب ہے انچی آواز سے کہنا اگر کسی نے آہستہ کہی اس کی بھی نماز درست ہے جو اونچی آواز سے کہے گا اس کی بھی درست ہے تو یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں جن کی وجہ سے یعنی زیادہ اختلافات ہوتے یا فرقے بنتے اب اس کے آگے چلیے ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر ہے تو اس کو گمراہ کہا جائے گا اس کی وجہ سے کسی پر کفر کا فتبہ نہیں لگا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو اس وجہ سے اس کو گمراہ کہا جائے گا کافر نہیں کہا جائے گا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کوئی اختیارات عطا فرمائے لیکن اگر کوئی حضور کے اختیارات کو نہیں مانتا تو اس پر کفر کا فتبہ نہیں لگا اس کو گمراہ کہا گیا ہے اسی طرح اگر فرقے بنے ہیں تو یہ ان گستاخانہ عبارات کی وجہ سے بنے ہیں آج بھی اگر ان عبارات کو نکال دیا جائے آج بھی فرقے جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں جو ہیں وہ فرقے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج سے دو سو سال پیچھے چلے جائیں دو سو سال پیچھے جو امت کا نکتہ نظر تھا اس پہ سب آ جائیں سب متفق ہو جائیں سارے فرقے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور امت جو ہے بارہ سو تیرہ سو سال وہ اسی بات پہ متفق رہی ہے کہ جانِ ایمان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب حضور کا احترام یہی ایمان کی بنیاد ہے اسی پہ ایمان قائم ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محضور بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام کرنے کی تفیح